السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین آج ہمارا وراست کا چودمہ سبق چودمہ لیسن ہے اس میں ہم پڑھیں گے کہ پدری بہن جو باپ کی طرف سے بہن ہے اس کا وراست میں کتنا حصہ مقرر ہے تو اس کے مختلف حصے ہیں قرآن کریم میں اس کے ایک بٹا دو بھی حصہ مقرر ہے دو بٹا تین بھی مقرر ہے اسی طرح ایک بٹا چھے بھی اس کو حصہ ملے گا اور یہ آسابہ بھی بنتی ہے آسابہ میں نے پہلے بتایا آسابہ بالغیر اور آسابہ معلغیر اور اس کے علاوہ یہ محروم بھی ہو جاتی ہے یعنی اس کو کچھ بھی نہیں ملتا تو آئیے ہم پڑھتے ہیں پہلا حصہ ایک بٹا دو وہ اسے کب ملے گا قرآن کریم میں اللہ تعالی نے سورة النساء سورة النساء آیت نمبر 176 یعنی سورة نمبر 4 آیت نمبر 176 میں اللہ تعالی نے فرمایا اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ قرآن کریم میں بیان فرمایا یستفتونک اے پیارے حبیب پیارے نبی آپ سے لوگ سوال کرتے ہیں قلالہ کے بارے میں قلالہ کا مطلب یہ ہے کہ آدمی فوت ہو جائے اس کی نہ اولاد ہو نہ اس کا باب وغیرہ ہو تو اس وقت وہ اپنے بھائی چھوڑ جائے بہنیں چھوڑ جائیں سگی بہنیں سگے بھائی اور اسی طرح اب باپ کی طرف سے بھائی بہنیں تو ان کو کتنا حصہ ملے گا اللہ تعالی نے فرمایا ان کے لئے نصف ہے آدھا حصہ ہے اور اس کی شروع یہ ہے کہ نصف اس کو کب ملے گا پدری بہن کو باپ کی طرف سے جو بہن ہے پہلے شرط یہ ہے کہ جو آدمی فوت ہوا ہے اس کی اولاد نہ ہو دوسری شرط یہ ہے اس کا بھائی بھی نہ ہو اور تیسری شرط یہ ہے کہ جو آدمی یا عورت فوت ہوئے ہیں ان کا باپ بھی نہ ہو اور اس کے علاوہ یہ شرط ہے کہ یہ اکیلی ہو یہ جو پدری بہن ہے اکیلی ہو اس کے ساتھ اس کی کوئی اور بہن نہ ہو نہ اس کا کوئی بھائی ہو تو اس وقت اس کو ایک بٹا دو ملے گا اور دوسرا حصہ ہے دو بٹا تین تو اس کی بھی کچھ شروع ہیں یہ کب ملے گا اگر ایک بٹا دو نہیں مل رہا پھر دو بٹا تین مل سکتا ہے وہ کیسے ملے گا قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فرمایا یہی صورت نمبر چاہ آیت نمبر ون سیونٹی سکس میں اللہ تعالی نے فرمایا اگر وہ دو ہیں یا دو سے زائد ہیں تو پھر ان کو دو بٹا تین ملے گا یعنی کہ یہ جو دو بہنیں ہیں باپ کی طرف سے یا دو سے زائد بہنیں ہیں ان کو دو بٹا تین ملے گا لیکن اس کی بھی شرطیں وہی ہیں یعنی کہ اس کی نا بہن اس کا بھائی بھی نہ ہو اور میت کی اولاد بھی نہ ہو میت کا باپ بھی نہ ہو تب اس کو دو بٹا تین ملے گا یہ جو باپ کی طرف سے پہنے ہیں یہ دو ہوں یا دو سے زائد ہوں پھر یہ دو بٹا تین لے گی اور تیسرا حصہ ہے ایک بٹا چھے تو یہ اس پر جمعہ ہے سنت نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے ایک بٹا چھے اس کو ملے گا وہ کیسے ملے گا کہ جب جو آدمی فوت ہوا ہے اس کی بیٹی ہو جو ایک بٹا دو لے رہی ہو لیکن اس کی سگی بہن نہ ہو یہ باپ کی طرف سے بہن ہو ایک ہوں یا ایک سے زائد ہوں تو ان کو ایک بٹا چھے ملے گا اور جو سگی یعنی بیٹی ہے میت کی اس کو ایک بٹا دو مل رہا ہو تب یہ اس کے ساتھ مل کر ایک بٹا چھے لے گی تک ملتت سلسین کرنے کے لیے یعنی دو بٹا تین کو مکمل کرنے کے لیے یہ تین حصے مقرر ہیں اور اس کے علاوہ یہ آسابہ بنتی ہے اور وہ کم بنتی ہے کہ آسابہ بالغیر اور آسابہ معلغیر آسابہ بالغیر یہ ہے کہ اس کا بھائی موجود ہو اس کے ساتھ یعنی کہ پدری بہن جو ہے اس کے ساتھ اس کا بھائی آ جائے تو یہ آسابہ بن جائے گی آسابہ یہ ہے کہ جو آسابہ الفروز کو ان کے حصے دینے کے بعد واقعی جو مال بچ گیا وہ ان کو مل جائے گا یہ لے جائیں گے سارا اور آسابہ معلغیر بھی یہ بنتی ہے وہ یہ ہے کہ بیٹی اور پوتی کے ساتھ سگی بہن یا باپ کی طرف سے جو بہن ہے وہ آ جائیں تو وہ آسابہ معلغیر بن جاتی ہیں آسابہ مال غیر بھی بنتی ہے آسابہ بالغیر بھی بنتی ہے تو اس کے علاوہ یہ باقی جو صورتیں ہیں دو ان میں یہ محروم ہو جاتی ہے یعنی کہ اگر جو آدمی فوت ہوا ہے یا عورت فوت ہوئی ہے اس کا جو ہے باپ ہو یا اس کی اولاد ہو تب بھی یہ محروم ہو جائے گی یا اس کی سگی بہن ہو تب بھی یہ محروم ہو جائے گی تو یہ ہے پدری بہن کی وراست السلام علیکم ورحمت اللہ موسیقی